اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے لائف فید شما خان آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے ایک اچھا سا ایزی سا دہی جمانے کا طریقہ جس میں نہ کھٹاس ہوگی نہ زیادہ پانی ہوگا تو اسے اچھا بنانے اور جمانے کے لیے آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کون سا ٹپ زیادہ ضروری ہے ہاف کے جی کے قریب دودھ لیا ہے میں نے اور یہ اتنا کہ نارمل ہے اتنا کہ یعنی گرم ہے کہ آپ کا ایزی لی فنگر ڈیپ ہو سکے کیونکہ آج کے لیے آپ کو پتا ہے گرمی ہے موسم کے حساب سے آپ دودھ کو اتنا ہی ٹمپریچر گرم کریں جتنا آپ سمجھ سکیں کہ یہ جم جائے گا اور یہ میں نے دہی لیا ہے جاغ تو اسے کیا کرنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں صرف ون ٹیبل سپون آپ نے دہی لینا ہے جاغ لینا ہے اور اس کو یوں سائیڈ پہ ڈال دینا بس آپ نے اس کو ہلانا نہیں اچھی طرح یوں کچھ لوگ ڈال کے یوں مکس کر دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دہی کھٹا ہو جاتا ہے پانی چھوڑ جاتا ہے اس جاغ کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں دیکھیں جی آپ کے سامنے میں نے جاغ ڈال دی ہے اب میں نے اسے بس کور کرنا ہے چھے دری کے سے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اسے کور کر دیا اب میں نے یہ گرم کپڑا نیچے بچھایا ہوا ہے اور اسے میں چار گھنٹے کے لیے اومن کروں گی مینز کے اومن میں میں رکھ دوں گی اور چار گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دہی کی کیا لکھ نکلی ہے جی ویورز تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یوگرٹ جم چکا ہے اسے میں نے چار گھنٹے اومن میں رکھا پھر میں نے ایک گھنٹہ اسے فریج میں رکھا تو اب میں آپ کو اسے دکھاؤں گی کہ دیکھیں یہ کتنا تھک جم گیا ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا خوبصورت دہی جمع ہے اسی طرح پرائی کریں اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کی دہی اچھی جمتی رہے گی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں شما خان انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتی رہے گی اللہ حافظ